پہ سعودیا آگ انویسمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ جونس ہے وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کے یونیورسٹیز یہاں پہ کتنی ہیں وہاں پہ تو جی ٹونٹی ہو چکی ہے جی ٹونٹی ملک میٹنگ ہو چکی ہے یہ چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ مارشل آئی ہے بند یہ تو پاکستان کی میڈیا پہ ہے کیا لگتا ہے ڈیویلیمنٹ یہاں پہ زیادہ یا وہاں پہ آ کشمیر بنے گا پاکستان ہم لے کے رہیں گے کشمیر ہمارے سکول کی اسمبلیوں میں یہ سب چیزیں چاہت رہی ہیں وہ ہے کہ اس میں جو لے کے رہیں گے وہ کشمیر نہیں ہے وہ لے کے رہیں گے کچھ اور ہے وہ اصل میں اپنی زمینیں جہدہ دیں اپنا اجارہ داری بنائی ہوئی ہے وہ ہم لے کے گے وہ اصل میں سب کچھ ساتھ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ کشمیر کے ہی ہیں اچھا جی بالکل تو میٹ کی پاس اپینیل لیں گے سر آپ اگر اپنی چیر ادھر کر لے یہ تو ہاں آپ ادھر ادھر آجیں اچھا اسلام علیکم آپ کا نام محمد تو ہم کب سے ڈسکشن کر رہے ہیں آپ نے یہ بتانا تھا کہ بھائی جس کے بارے میں آپ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ تو میرا گھر ہے میں وہاں سے آئے ہوں میرے سے پوچھو ان سے کیا پوچھ رہے ہو مجھے بتائیں سچ بتائیے گا دیکھیں وہ وہاں پہ اس ری کے سے شاید نہیں اتنا وزٹ کیا ہوگا ایون میں نہیں اس ری کے سے گیا ہوں گا یہ اتنا نالج ہوگا جتنا آپ کو نالج ہے فورسز کے ساتھ انہوں نے الہا کروایا اس کا زبردستی جو آج تک جس کو عامہ اکوپیڈ کشمیر کہتے ہیں بھائی انڈیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو پین سٹھ کی جانگ میں ایک بات آپ تھوڑی سی میرے خیال سے مس کر گئے ہیں یا خود نہیں آپ نے بولی کہ بھئی وہ جو راجہ تھا اس نے جا کے انڈیا کے لیے اپنا ایک دے دیا تھا کہ بھئی ہم انڈیا کے ساتھ الہا کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل وہ بات ایک سٹیٹ کا ہیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک اس کنٹری کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں تو آپ سارجی یہ صرف نارے لگانے ہیں سوکے نارے جس کو کہہ لیں ٹھیک ہے آپ بھی ادھر ایک مسئلہ چاہ رہا ہے بلکہ ہاں انہوں نے تو کھمبے اکھار کوٹلی میں بلکہ آپ کے علاقے میں جی جی وہ ہی میں آپ کو گائیڈ کرنے لگا ہوں انہوں نے جو ہماری وہاں میں وہ کہتے ہیں ہم سے بجلی لے رہے ہو پاکستان پورا اسلام آباز میں لہور میں آٹھ روپے کی آپ ہم سے بجلی روڑا ہمیں چالیس روپے کی دے رہے ہو کیوں کہ آپ ازاد کشمیر ہے نا جی جی وہ ہی ہم سے لے کے اور ہمیں چالیس روپے کی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تین منت ہو گئے انہوں نے ابھی تک بجلی کے بل نہیں ادا کی اتجاج کی طور پر لے روزانہ سنتے ہیں کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر حملے ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے انڈیا کی فوج آتی ہے ٹھیک ہے نا تو پاکستان چاہے نا تو راتو رات کشمیر ازاد کروا سکتا ہے اچھا تو پھر مضلہ پہلے نمبر پہ تو یہ جہاں سے ہم سنتے ہیں ہمیں تھوڑا سا وہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور کس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے یہاں سے یا وہاں سے دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بولا راتو ازاد کروا سکتے ہیں تو چھتر سالوں میں کتنی راتیں آئی کتنے رات آئے کتنے دن آئے تو چھتر سالوں میں ناری لگائے ازاد کیوں نہیں گھروایا اس طرح ہم اس پر نہیں کریں گے ہم اس پر انٹرسٹ نہیں لیں گے تو فور ایزامپل اگر بہت ساری ازامپل سے ہیں وہ تو اس میں دسکشن میں چل جا گا تو نہیں کہیں کہ یہ ٹکڑا پھر نام کا یہ ویسے بھی ہمارے پاس بنام ہی ہے کل لوگ بھی کہہ دیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا انڈیا ہو جائے گا اللہ کی قسم ادھر بلکل ایسے پہار پہاروں پر بچے بیٹھتے ہیں کتھلی کی بات کر رہے ہیں پاکستان سائیڈ کی بات کر رہا ہوں انڈیا سائیڈ میں تو سکول ہے میرے خیال سے سکول ادھر بھی بنے ہوئے ہیں لیکن وہ پہاروں کے اندر رہا ہے اتنے اتنا بچے سفر چال کے آتی ہیں اتنے اتنے دور سے جو پاکستان سائیڈ کشمیر ہے اس کے حوالے سے اور جو انڈیا سائیڈ کشمیر ہے اس کے حوالے سے پھر اس کے بعد میں آتا ہوں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے سر ہکسٹری جو بکس میں ہم نے پڑی ہوئی ہے نا وہ تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کشمیر جو ہے جو اب جس کو اب ہم جمہو کشمیری ازاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں وہ ایسے چھو ایک صوبہ نہیں تھا یا ایسے چھو کوئی بڑی چیز نہیں تھی ایک راجہ کی جو ہے نا انڈر ایک بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جب پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے انگریزوں نے کہا جی آپ کے رائٹس ہیں مکمل رائٹس ہیں کہ آپ یا تو پاکستان کے ساتھ مل جائیں پاکستان کے ساتھ آپ کا الہاک ہو جائے یا انڈیا کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے جو مجیورٹی تھی مسلمان تھی وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی راجہ تھا وہ تھوڑا سا جو ہے نا انڈیا کی طرف مطلب آپ کو پتا ہے جیسے پولیٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے پیسہ لے گئے یا جیسے بھی اس وقت کا تھا ہاں ہاں فورسز کے ساتھ انہوں نے الہاک کروایا اس کا زبردستی جو آج تک جس کو عامہ اککوپیڈ کشمیر کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو پینسٹھ کی جانگ میں ایک بات آپ تھوڑی سی میرے خیال سے مس کر گئے ہیں یا خود نہیں آپ نے بولی کہ بھئی وہ جو راجہ تھا اس نے جا کے انڈیا کے لیے اپنا ایک دے دیا تھا کہ بھئی ہم انڈیا کے ساتھ الہاک کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل وہ بات ایک سٹیٹ کا ہیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک اس کنٹری کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی بات معنی رکھتی ہے یا لوگوں کی بات معنی رکھتی ہے اگر لوگ یہ چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہا ہاں جو ہماری پارٹیشن ہوئی تھی نا وہ ہوئی تھی عوام کی بیس پہ ٹھیک ہے نا وہ ہوئی تھی مجیورٹی کی بیس پہ ٹھیک ہے ایک راجہ اپنے بیس پہ ایک پوری ریاست کو کسی دوسری حکومت کے ساتھ الہاک نہیں کروا سکتا تھا ٹھیک ہو گیا یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اس کی جو ہے نا وہ متنازہ چل رہا ہے کہ راجہ نے جو بھی غدداری کیا جیسے بھی اس کو نا انڈیا کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور وہ نہیں کامیاب ہو سکا اس کی وجہ یہی تھی کہ جو مجیورٹی تھی وہ مسلمان تھی ٹھیک ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہی تھی یہ تو ہم نے پڑھا اپنی بکس میں نوڈوٹ ہمیں دلکل جو انہوں نے بتایا پاکستان کی بکس میں یہی چیزیں موجود ہیں اچھا آج ٹونٹی ٹونٹی تھری کی بات کریں ٹاپک کی طرف آتے ہیں ڈیویلپمنٹ وہاں پہ کتنی ہو چکی ہے یہاں پہ کتنی ہو چکی ہے وہاں پہ انفرسکچر اور یہاں پہ انفرسکچر وہاں پہ ایجوکیشن اور یہاں پہ ایجوکیشن جسے ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں اس میں اور جسے ہم کہتے ہیں آکوپائٹ کشمیر وہاں پہ کیا فرق ہے آج جی بھئی کافی زیادہ فرق ہے کیسا سوال ہے بلکل جی بہت اچھا سوال ہے ٹھیک ہے ویسے تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کرایسیز جو چال رہے ہیں پاکستان میں اکنومکس کے اور سارے جو بلکل ہر چیز کے کرایسیز چال رہے ہیں اس لحاظ سے بھی کشمیر جو ہے بہت پیچھے ہے پاکستان سائیڈ کشمیر پاکستان سائیڈ بھی بہت پیچھے ہے ٹھیک ہے اکوپائٹ تو آپ کو پتہ نوڈ اوڈ کے ان پہ آئے دن وہ جو ہے بند کر کیا رکھتے ہیں ٹھیک ہے مارشلہ جو اس پہ سو سو دن سے زیادہ مارشلہ رکھتے ہیں آپ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہیں جی بلکل ٹھیک ہے آپ گوگل پہ ذرا چیک کریے کہ جو مارشلہ یا جو آپ کہتے ہیں کہ بلکل وہ شہٹر ٹاؤن سب کچھ رہتے ہیں وہاں پہ سعودیہ آگ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ جونس ہے وہاں پہ ڈویلمنٹ کے یونیورسٹیز یہاں پہ کتنی ہیں وہاں پہ تو جی ٹوانٹی ہو چکی ہے جی ٹوانٹی مطلب یہ میٹنگ ہو چکی ہے یہ چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ مارشلہ یا بند یہ تو پاکستان کی میڈیا پہ ہے کیا لگتا ہے ڈویلمنٹ یہاں پہ زیادہ یا وہاں پہ آپ کے جو ابزرویشن ہے میری ابزرویشن جو میرے پاس نالج ہے اس حساب سے تو پاکستان کی سائیڈ پہ زیادہ ہے ٹھیک ہے باقی جیسے آپ بتا رہے ہیں بلکل ہمیں رسرچ کرنی چاہیے صرف میڈیا پہ نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید تحقیق کریں گے ضرور دیکھئے گا دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں کشمیریوں سے پیار ہے تو پھر ہمیں جینولی دیکھنا چاہیے کہ کشمیریوں سے اگر پیار ہے تو کشمیری کہاں پہ ڈویلمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں کہاں پہ جو انس ایجوکیشن انہیں مل رہی ہے کہاں پہ نہیں مل رہی ہمیں تو ان کی فکر ہونی چاہیے یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے یا انڈیا کا حصہ بنے مجھے یہ بتائیں چھتر سال میں ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہمارے پالٹیشن نے کیا کیا ہر ایک پارٹی آگے نعرہ لگاتی ہے کشمیر لے کے رہیں گے کیا آج کے دور میں پاسیبل ہے کہ کشمیر لے کے رہیں گے انہوں نے تو آرٹیکل تری سیونٹی بھی ہٹا دیا جی بھائی ہر حکومت نے آکے یہ نعرہ لگایا ہے اور ہمیں آئندہ وقت جو حکومت آ رہی ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی وہ بھی صرف نعرہ لگائے گی ٹھیک ہے اور جو کام کرنے چاہیے ان کو کشمیر کے لیے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے دیکھیں ہمارے پاس بھی تو ہے نہ حصہ نہ وہ سیاسی لیول پہ کریں گے ٹھیک ہے نہ وہ مطلب کہ پریکٹیکلی کچھ بھی کریں گے بلکل ایسی بات ہے ہمارے پاس بھی حصہ ہے ہم جو رونا روتے ہیں یا ہمیں بہت محبت ہے ایک بھائی کشمیر انڈیا سے لے کے رہیں گے یہ جو ہمارے پاس ہے وہاں میں ہم کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے میرا بلکل یہی بات ہے انڈیا سے لے کے اس کو ہم دوبارہ جیسے ہم پاکستان میں ہیں ہم رول رہے ہیں یہاں پہ ویسے ہی وہ ان کو رول لیں گے کشمیریوں کو بلکل یہی بات ہے یہ ساتھ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ کشمیر کے ہی ہیں اچھا جی بلکل یہ آپ کو مزید بہتر اس کے جو وہاں پہ جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور جو کنسٹرکشن وغیرہ جو چیزیں ساری ہیں وہ بتائیں گے بڑا پھر تو بڑی اچھی بات ہے ان سے بات کریں گے ایک دو منٹ کی پاس اپینین لیں گے سر آپ اگر اپنی چیئر ادھر کر لیں یہ تو ہاں آپ ادھر ادھر آجیں اچھا اسلام علیکم آپ کا نام محمد تو ہم کب سے ڈسکشن کر رہے ہیں آپ نے یہ بتانا تھا کہ بھائی جس کے بارے میں آپ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ تو میرا گھر رہا ہے میں وہاں سے آئی ہوں میرے سے پوچھو ان سے کیا پوچھ رہے ہو مجھے بتائیں سچ بتائیے گا دیکھیں وہ وہاں پہ اس ریح سے شاید نہیں اتنا وزٹ کیا ہوگا ایون میں نہیں اس ریح سے گیا ہوں گا یہ اتنا نالیج ہوگا جتنا آپ کو نالیج ہے مجھے بتائیے ڈیویلمنٹ سب سے پہل تو یہ بتائیے کہاں پہ کتنی ہے اور کشمیریوں کو کشمیر کی حصی کے بارے میں کیا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ اُدھر اتنی خاص نہیں ہے پاکستان سائیڈ میں یا انڈیا سائیڈ میں پاکستان سائیڈ میں کیونکہ ہم میرا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ کوٹلی ازاد کشمیر سے ہے ٹھیک ہو گیا اسے آگے ایک علاقہ آتا ہے خوئی رٹا ٹھیک ہے خوئی رٹا اسے آگے جتنے بھی لاکھی ہیں اُدھر ہمارا نان کا دات جو ہماری سائیڈ ہے نا اُدھر تو کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے کیونکہ اُدھر یہ جو سیاست آنا یہ سارے اُدھر کی ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو دوسری سائیڈ پہ ڈیویلپمنٹ ہے وہ آپ نے کیسے دیکھی ملہب آپ کو کیسے آئیڈیا ہوا کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہے جیسے ہمیں نہیں اس طرح کیسے بتایا جاتا کیونکہ میڈیا میں تو یہ چیز نہیں بتایا جاتی کہ بھائی انڈیا ساتھ جیسے یہ بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ تو شاید رہتی ہٹتا ہے وہاں پہ تو لاک ڈاؤن رہتا ہے لیکن یہ ڈیویلپمنٹ کا آپ کو کیسے بتا چلا ریلیٹیوز ہیں یا ویسے دیکھتے ہیں آئیڈیا ہوتا ہے پیارے بھائی اب بھی یہ چیز ہمیں بھی نہیں پاتا کیونکہ جو گولے ہیں نا وہ بارہ سائیز ہے ہماری طرف بھی گولے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو یہ ابھی امن ہوا ہے یہ دو تین سال ہوئے ہیں امن ہے جب سے آرٹیکل تری سیونٹی مرے حیال سے تاب سے امن ہے پہلے ہم بھی ہم ادھر خود چھوڑ کے ادھر آئے ہیں اچھا ٹھیک ہمارے گار کے بلکل سامنے ادھر گولہ ایک آیا تھا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کشمیری کے یار یہ پاکستان والے نعرہ تو لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے بڑی محبت ہے یہ ہے وہ ہے یہ پریکٹیکل ہی جو ہمارے پاس کشمیرہ اس کے لیے کیا کر رہے ملب آپ کو سوچ تو آتی ہوگی کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کر گیا رہے ہیں سارج یہ صرف نعرہ لگانے ہیں سوکے نعرے جس کو کہہ لیں ٹھیک ہے آپ بھی ادھر ایک مسئلہ چاہ رہا ہے بلکا ہاں انہوں نے تو کھمبے اٹھاڑ کوٹلی میں بلکے آپ کے علاقے میں جی جی وہ ہی میں آپ کو گائیڈ کرنے لگا ہوں انہوں نے جو ہماری وہاں میں وہ کہتے ہیں ہم سے بجلی لے رہے ہوں پاکستان پورا اسلام آباز میں لہور میں آٹھ روپے کی آپ ہم سے بجلی روڑا ہمیں چالیس روپے کی دے رہے ہوں کیونکہ آپ ازاد کشمیر ہے نا جی جی وہ ہی ہم سے لے کے اور ہمیں چالیس روپے کی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تین منت ہو گئے انہوں نے ابھی تک بجلی کے بل نہیں ادا کی اتجاج کی طور پر لیکن کمت کسی کو کوئی فرق نہیں پارا وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کو اٹھا لیں گے کشمیری کہتے ہیں اٹھا لو ٹھیک ہے یعنی یہ گورمین کی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر پروٹیسٹ کیا جائے گا تو اٹھا لیں گے پاکستان گورمین پاکستان گورمین پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے کوئی رٹا میں ادھر ایک تحریک چلی ہو یا بقائدہ پاجروں سمیت اور پوری ایک ادھر ایک گٹ بن گیا کہ یار ہم سے آٹھ روپے کی لے کے آپ چالیس روپے کی پنتالیس ہمیں کیوں بیچ رہے ہوں ہمیں کیوں چیل کر رہے ہوں یہ وہ کشمیری ہے جو وہاں پہ رہ رہا ہے پریکٹیکل ہی چیزوں کو جانتا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان سائٹ کے کشمیر خاص طور پر کوٹلی کی میں بات کروں یہ تو ہماری مینسٹریم میڈیا پہ بھی چلا یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی چلا کہ وہاں پہ جو بجلی کے ٹرانس فارمر ہیں جو کھمبے ہیں وہ اپنی بجلی خود بنا لیں گے اور یہ ہمارے لئے بڑی سوچنے والی بات ہے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا والا کشمیر لینا ہے یہ لینا ہے آج جو سیچویشن نظر آ رہی ہے بارڈر کے بلکل اس سائٹ پہ آپ کے وہاں پہ جو کشمیری رہتے ہیں انڈیا والی سائٹ پہ تو وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا حصہ بنے ذرا ایمان داری سے بتائیے گا کہ یہاں پہ وہاں پہ اگر وہ بیس روپے کلو تیس روپے یا چالیس روپے جتنے روپے بھی کلو آٹا لے رہے ہیں یہاں پہ آکے وہ ڈیڑھ سو روپے کلو لیں گے بلکل وہ کیسے چاہیں گے اب ادھر دیکھ لیں ہمارے بجلی کے آپ کے سامنے لاتی ہیں کیا ہو رہا ہے سپورٹس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے لوگوں کو جو یوت ہے اسے موقع مل رہے ہیں وہاں پہ تو لیگ ہو رہی ہے وہاں پہ فٹبال لیگ اور یہ چیزیں ہو رہی یہاں پر تو اتنی خاص کیوں کہ یار ادھر جو سکول ہے نا میں آپ کو وہ سکول دے دکھا دوں نا آپ کو تو آپ کو یار یہ سکول ہے یار اللہ کی قسم ادھر بلکل ایسے پہار پہاروں پر بچے بیٹھتے ہیں اتنے کے کوٹھلی کی بات کر رہے پاکستان سائیڈ کی بات کر رہا اور انڈیا سائیڈ میں تو سکول ہے میرے خیال سے سکول ادھر بھی بنے ہوئے ہیں لیکن وہ پہاروں کے اندر ہے اتنے اتنا بچے سفر چال کے آتی ہیں اتنے اتنے دور سے جب میں ادھر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ بھی تو بچے ہیں جو پا رہے ہیں یہی چیز ہے پاکستان میں یعنی لاہور کی اگر بات کریں اگر ہم اسلامباد کی بات کریں تو بڑی تعداد میں جو کشمیری ہیں وہ اسی وجہ سے صرف یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں ایڈوکیشن حاصل کرنے آتے ہیں کہ وہاں پہ اس ریقے سے فیسلٹیز نہیں ہیں ابھی دو منٹ پہلے آپ سے بات تو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ زیادہ ڈیویلومنٹ ہے یہ کشمیری نے تو خود سارے راز پر جون سینو فاش کر دی ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو ڈیویلومنٹ ہے یہ جی بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ کنٹینیوزلی آتے جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہماری سوشل میڈیا ہماری جو جی بلکل مین سٹریم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو آہ کرکٹ یا دوسری ٹی آپ سپورٹس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں بے شک لیگز اگر ان کی طرف ہو رہی ہیں تو ہماری طرف بھی لیگز چھوٹی موٹی لیگز چلتی رہتی ہیں بلکل بہت تو سپورٹس چلتا ہے کچھ نہ کچھ ورک ہو رہا ہے لیکن میرا میرا مین مقصد یہ ہے کہ جتنی ہم آواز اٹھاتے ہیں جتنا ہم درد دکھاتے ہیں اس حساب سے ہمیں یہ ملب یہ ہمارا تو پھر یہ بنتا ہے اسے ایک موڈل بنا دیں موڈل سٹی کشمیر کو موڈل ایریا بنا دیں کہ دنیا کے کہ ہاں واقعی پاکستان کو تو کشمیر سے بہت ہی پیار بلکل ہونا ایسے چاہیے جس طرح کا وہ خوبصورت علاقہ ہے اس کو پوری دنیا کی جو ٹوریزم ہے اس کے لیے اٹریکٹیو ہونا چاہیے اس پہ بہترین کام ہونا چاہیے جو کہ جس کے بارے میں نہ کبھی کوئی حکومت سوچ رہی ہے ٹھیک ہے نہ کوئی پرسنل انویسٹر جو ہے وہ سوچ رہے اس بارے میں ٹھیک ہے اگر کوئی انویسٹر جاتا بھی ہے تو آپ کو پتا ہے ان کو اور وہاں پہ سعودیہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو میں خبر ایتھینٹک خبر بتا رہا ہوں وہاں پہ جو گولف کنٹریز ہیں وہ انڈیا سائیڈ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیا سمجھتے آنے والے ٹائم میں سیری نگر اور اگر مظفر آباد کمپیریزن کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فرق نظر آجے گا ڈیویلپمنٹ میں ایڈیوکیشن میں لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں پیارے بھائی بات یہ ہے کہ جو کشمیر ہے نا بیسکلی بات آپ کو بتانے لگوں جو ہماری قمت ہوتی ہے نا مطلب کہ اب ادھر نواش جو جس کی بھی قمت ہے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ ادھر بھی یہی سسٹم ہے یہ جو کشمیر ہے یہ سب سودے ہیں یہ صرف نام کا آزاد ہے یہ سودے بازی ہے یہ کشمیریوں کے حقوق تو نہیں ہے ان سے آٹھ روپے کی بجلی لے گا چالیس روپے کی دو یہ کوئی سہول ہے کشمیر کی جو یوت ہے جو نوجوان ہے وہ اس چیز کو سمجھتے نظر آ رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک اپنی اللہ در حصد بنا ہو ہم نے پاکستان کے ساتھ بھی نہیں آنا پاکستان کے ساتھ نہیں آنا یہ پاکستان سائیڈ کشمیر یہ پاکستان سائیڈ کے کشمیر لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں ملہب ہمیں ہی تر یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے انڈیا سائیڈ کشمیر کو تو یہ پاسیبل نظر آ رہا ہے بلکل نہیں کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہی سیچویشن رہی کال کو یہاں پہ یہ بھی نعرے لگنے لگیں گے کہ بھئی اگر ہم آزاد کرتا ہونی تو انڈیا سائیڈ ہمیں جوائن کرا دو بلکل ایسے ہی ہوگا بودھر جو لوگ ہیں اپنے بچوں کو بیجھتے ہیں اتنا پیسہ لگا کے ادھر کشمیر کے آدھے آدھے سے زیادہ لوگ جو باہر کی کنٹری میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے کوئی امریکہ کوئی سعودی عرب ٹھیک ہے ادھر کے جو بھی لوگ ہیں وہ باہر کی کنٹری میں زیادہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ چیزیں ان کے بچے اتنے اتنے ادھر آتے ہیں میرپور آتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے کوئی لہور آ رہا ہے کوئی اسلام آباد جا رہا ہے وہاں پہ فسیلیٹیز نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں جی کوئی بھی اتنا خاص نہیں ہے جو ہے وہ کہتے ہیں جی میرپور لے جو وہ پھر میرپور چار پانچ کے انٹی کا سفر ہو تو کوئی امرجنسی پیشنٹ ہو وہ تو کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرق آج نظر آیا ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو اس لیے بنی ہے کہ ایک سائیڈ پہ کشمیری بیٹھ ہے اس سے ہم نے بعد کی دوسری سائیڈ پہ پاکستانی جو ہمارے لہور سے ہیں یا کسی پنجاب کے کسی ایریا سے ہیں اور اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ میڈیا میں یہ دیکھا مینسی میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو ایون پاکستان کی کتابوں میں ہم نے جو دیکھا وہی انہوں نے بتانا ہے لیکن جو وہاں پہ رہتے ہیں حقیقت کیا ہے انہوں نے سب بتائی اسے بہت سی چیزیں ایسے کلیر ہوتی ہیں اچھا ہسٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں ملک کشمیر کی ہسٹری جو انہوں نے بتائی کہ بھئی راجہ نے وہاں یہاں آنا چاہتے تھے لوگ لیکن راجہ نے وہاں سائن کر دیئے زبردستی سائن کروا دیئے کہ ہسٹری کیا آپ کو کیا پڑھائی جاتی ہے ہسٹری کے بارے میں یہ ہی ہم نے بڑوں سے سنا ہے جو ہمارا علاقہ تھا ادھر سیکھ رہتے تھے سارے تو ہمارے بڑے بتاتے ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہم نے تو بڑوں کی بات ہے یا آپ کو شیئر کرنی ہے یا تو ہمیں کوئی اس لیے ادھر لیتا کو بھوک تو ہے نہیں ہے جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں ہم نے وہ ہی 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 شیئر کرتے ہیں ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ جو اوپر علاقہ تھا ادھر جب چلے گے لیتا ہو گیا پاکستان ہاں تو یہاں سے جہاد کے لیے جو لوگ گئے جو ادھر گئے جو ادھر سے ادھر عجت کر کے جو باقی رہ گئے تھے جو ہمارے ادھر آئے گئے تو ہندووں نے وہاں سارے پورا پورے خاندان قتل کر دی تھے اچھا انڈیا سائیڈ انڈیا سائیڈ وہاں پہ ابھی تک مسلمان زیادہ ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خاندان قتل کر دی تھے یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آیا یا تو نا انڈیا سائیڈ کشمیر میں صرف ہندو رہ رہے ہیں تو پھر ہم کہ ہاں بھئی ادھر کے مسلمان کہاں گے وہاں پہ تو ابھی بھی زیادہ مسلمان ہے مجورٹی مسلمان ہوگی ہے اور یہاں پہ بھی مجھے سکھا کدھر کے ہندو وہاں کے کدھر کے میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے انڈرسٹینڈ نہیں کہا رہے آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ادھر مسلمان رہا رہے ہیں تو وہ ہمیں گولیں کیوں مار رہے ہیں جھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں ادھر ہمارے کشمیر میں گولیں پڑھتے تھے کیوں مار رہے ہیں کیا سائیڈ پہ تو میں جائے نہیں رہا وہ یہاں سے بھی فائرنگ وہ پاکستان سستUND ہے پاکستان کی partie ہمیں بتایا جاتا ہے مانتے ہیں جی بالکل اگری کرتے ہیں نمبر ون ہے ٹھیک ہے اور وہ پاکستان کے حد تک ہے پاکستان کے اندر اندر گی پاکستان میں تو کشمیریوں کا سوچے کی صرف ناروں کی بجائے کوئی پریکٹیکل ہی کام کرے گی وہاں پہ نہیں بوس کبھی بھی نہیں یہ ایسا کبھی کوئی امید نہیں اگر کشمیر ازاد ہوگا تو جہاں سے ہوگا اچھا بلکل ٹھیک ہو گیا کشمیر ازاد ہوگا تو پھر جہاں سے ہوگا دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہے جیسے آپ نے کہا ہماری نمبر ون فوج ہے ہاں ہم مانتے ہیں ہماری تو محبت اپنے اداروں سے ہوگی ہمیں تو ماننا پڑے گا لیکن ریالیٹی ہمیں پیار بھی ہے ہمیں اپنی فوج سے جتنا پیار ہے شاید کسی کے ہو کسی کنٹری کی ہو جیسے کوئی فوجی بھائی جا رہا ہوگا ہم اس کو روک کے پہلے اسلام کرتے ہیں اس کو پھول پھینکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نو میں والے واقعے نے تو ہمیں پریشان کرتی ہے کہ جو پھول پھینکے گئے ہیں وہ پتھر والے جی جی بلکل ایسے ہی ہے دوسری بار یہ میں آج کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے گزہ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کیا کر رہا ہے جو کہتے تھے ملکہ مجھے بتائیں کر کیا سکتا ہے ملکہ آپ کو کیا لگتا ہے اٹامک پاور ہے ہم تو بم پھینک دیں وہاں پہ سر بم پھینک کی بات نہیں ہے آپ پاکستان صرف دمکی دے دیں نا دمکی اچھا اس کی دمکی میں اتنی پاور ہے کہ ادھر رکھ سکتا ہے اچھا اگر ایسا ہے کہ جنگ رکھ سکتی ہے پاکستان کی دمکی سے تو میں تو کہتا ہوں بھی آج ہی ابھی دمکی دے دیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنا دمخم ہے ملکہ ہماری گورنمنٹ اتنی سٹیبل ہے ہماری اکانومی اتنی سٹیبل ہے کہ ہم کسی کنٹری کو کہیں کہ بھائی کسی کو بھی شیٹ اپ کال کریں تو وہ رک جائیں ایسے جگر ہم اپنے جرنل اور حکومتی بڑے لوگوں کی بات کریں جی جی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی پاور نہیں ہے لیکن نو ڈاؤٹ ہماری فورسز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں بہت قابل ہیں ٹھیک ہے جو اجنسیز ہماری کام کام کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے وہ ایک حد تک ویسے تو یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو ٹھیک ہے ایک حد تک ان کو اپنی پاور جو ہے نا وہ منٹین کرنی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ یہ آج اسرائیل نہیں ہے کل کوئی اور ملک ہو سکتا ہے یا خود پاکستان ہو سکتا ہے اس کو کم از کم اتنا سٹیبل ہونا چاہیے کہ کسی بھی جیسے ہم نے یونین بنائی ہے اسلامی او آئی سی بنائی ہے عرب لیگ ہے بلکل ایسے ہی ہے ان میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اگر کسی بھی مسلمان کنٹری پر ایسا کوئی حملہ یا جو بھی آپ کے سامنے باہر ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر سکیں روک نہ سکیں کم از کم کنٹرول کر سکیں اس کو اپنا رول اپنا پوزیٹیو رول پلے کریں بلکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ او آئی سی کس کام کی جب اگر ہم جنگ نہیں رکوا سکتے اگر امن کی بات نہیں کروا سکتے پیس کی بات نہیں کروا سکتے کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام امن کا پیس کا ایک جو درس دیتا ہے تو پھر او آئی سی اگر پوری دنیا کے اسلامی کنٹریز میں امن نہیں لا پا رہی تو کہی نہ کہی او آئی سی پہ سوال اٹھتا ہے موسلی کنٹریز چاہے آپ یمن دیکھ لیں چاہے آپ ایران دیکھ لیں چاہے پاکستان افغانستان دیکھ لیں یا فلسطین دیکھ لیں یا دنیا کے اور بھی بہت سے اسلامی کنٹریز ہیں جہاں پہ کنفلکٹ کوئی نہ کوئی چلتے رہتے ہیں ان ریسٹ کی سیچویشن رہتی ہے یہ ایک سوالیاں نشانے تو اس ٹائم ساہر حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے سنگر ہیں اور ساتھ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی ہیں ان سے بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے اور آور آٹڈ ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کہ ہم چھتر سال میں نعرہ لگایا پریکٹیکلی کیا کیا اور دوسری سائٹ جی سے مقبوضہ کشمیر ظلم یہ سب کچھ بتا رہے ہیں وہاں پہ جس طریقے سے لیگز ہو رہی ہیں فوٹبال کی لیگ ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس کے پر بات کریں گے سلام علیکم والی اسلام کیسے ہیں ٹھیک چاکہ آپ کیسے ہیں آپ بتائیں کیسے ہیں آپ پرفیکٹلی آل رہے سر جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ کشمیر آپ نے بھی اپنے سکول کالج یونیورسٹی میں نعرے سنے ہوں گے کشمیر بنے گا پاکستان یہ وہ پچھتر چھتر سال میں ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا اور ابھی انڈیا سے یہ خبر ہے کہ وہاں پہ فوٹبال لیگ ہو رہی ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں ان کی آرمی کروا رہی ہے اس کے علاوہ سعودیہ وہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں آج 2023 میں کمپیریزن بنتا ہے انڈیا سائٹ کشمیر اور پاکستان سائٹ کشمیر میں اس میں یہ کہتا چاہوں گا کہ اصل میں وہی بات ہے کہ ہر طرف بلیک شیپ ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں یہ کالی بھیڑے ہیں ہمارا سکون تباہ کیا ہوا ہے کشمیری ہمارے بھائن بھائی ہیں شروع سے وہی آپ نے جو بات کی کہ نعرہ لگایا جا رہا ہے لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بہت خوبصورت ترین جگہ ہے اور پوری دنیا سے وہاں پر آپ نے انڈیا سائٹ والا کشمیر کا جو بتایا تھا وہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ انویسمنٹس ہو رہی ہیں سارا کچھ اور ہے اور ہمارے میں بالکل مطلب میں آئے اگر کہوں کہ مجھے خود کیونکہ میں میزک ویڈیوز بھی کرتا ہوں چیزیں بناتا رہتا ہوں مختلف آؤٹسٹیشن پاکستان جیسے خوبصورت کوئی ہے نہیں اور کشمیر کا جو جنت نظیروادی ہے جو ہمیں دی گئی ہے تو اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے جیسے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے کیمرے کے تروں آپ اپنی ٹیم کے تروں محنت کر رہے ہیں کہ جی اس کو تھوڑا سے دی جائے بلکل اگنورڈ ہے ہم زیادہ زیادہ ہوتا ہے تو مری چلے جاتے ہیں چلے جاتے آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے انڈیا اپنے کشمیر اپنے سائٹ کشمیر کو ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک ٹائم وہ آیا کہ پاکستان سائٹ کے کشمیری بھی شاید یہ کہیں گے بھائی پھر اس ازادی سے بہتر تو وہ وہ چیز ہے جسے ہمیں ہم مقبوضہ کہتے ہیں وہاں پہ تو وہ مقبوضہ نہیں کہتے ہمارے یہ بتایا جاتا ہے ہاں جی برکل اس طرح ہی ہوگا اگر ہم اس پر نہیں کریں گے ہم اس پر انٹرسٹ نہیں لیں گے تو فور ایسامپل اگر بہت ساری ایسامپلس ہیں وہاں دیسکشن میں چلے جا گا تو نہیں کہیں گے تو یہ ٹکڑا پھر نام کا یہ ویسے بھی ہمارے پاس بنام ہی ہے کل کو یہ لوگ بھی کہہ دیں گے لوگ بھی کہہ دیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا انڈیا ہو جائے گا میں فلسطین کے حوالے سے بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اوورال بائیکارٹ کرنا چاہیے ساری چیزوں کا اور اپنی پروڈکس سے اوپر لائیں تاکہ ہم ترقی کرسے ہیں یہ بات سے تو میں ہنڈل پرسنٹ اگری کرتا ہوں بائیکارٹ کریں یا نہ کریں لیکن اپنی پروڈکس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے یہ بات سے میں اگری کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں کیا وجہ ہے آپ نے بولا کہ بھئی وہاں پہ ڈویلیمنٹ جس طریقے سے ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے پالیٹیشنز کیوں نہیں ان چیزوں کی اوپر دیکھ رہے ہمیں چھتر سال سے کوئی بھی جلسہ ہو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو کشمیر بنے گا پاکستان ہم لے کے رہیں گے کشمیر ہمارے سکول کی اسمبلیوں میں یہ سب چیزیں چاہت رہی ہیں میں وہ ہے کہ اس میں جو لے کے رہیں گے وہ کشمیر نہیں ہیں وہ لے کے رہیں گے کچھ اور ہے وہ اصل میں اپنی زمینیں جدادیں اپنا اجارہ داری بنائی ہوئی ہے وہ ہم لے کہیں گے وہ اصل میں سب کچھ مطلب وہی بات آ رہی ہے کہ ہمارے اپر لیول کے لوگ سٹیٹ فورڈ بات ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو تو میرا خیال ہماری فوج جتنی سٹرونگ ہے وہ میں خیال ہے میں خیال دو کے تین راتوں کی مار ہے کہ ہم اس پر مزے سے جائے وہ اس میں وہ کرسے کشمیر کو باقی ہم پاکستان کیسا بنا سکتے ہیں لیکن نہیں آج وہ آنا چاہیں گے آپ پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھا اگر آپ نے اپنی فوج کی بات کی ہماری فوج کی بات کی کہ بڑی سٹرونگ ہے نو ڈوٹ ہمارے لیے وہ بہت سٹرونگ ہے ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے اداروں پہ لیکن دوسری سائٹ پہ دیکھیں یہ تو جذباتی سٹیٹمنٹ ہوگی نا کہ بڑی سٹرونگ ہے نمبر ون ہے یہ ہے لیکن اگر اگر لوجیکل بات کریں دنیا میں ساتھویں نمبر پہ ہماری رینکنگ آ رہی ہے فورس کی اور ان کی رینکنگ آ رہی ہے چوتھے یا تیسرے آلموس نمبر پہ آ رہی ہے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ہماری فورس بغیرہ اور وہ جو ہیں سپیشلی فورس تو پھر بہتر ہوتے ہیں جو ہمارے کہتے ہیں ان کا اللہ جانے اللہ ہی حافظ ہے یہ تب جب تک نہیں سائیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونا اسلام علیکم اسلام آپ کا نام شراز حسین کیا کرتے ہیں بھائی میں پیکو کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا ہے کشمیر کے حوالے سے آپ نے آج تک کیا سنا جو پاکستان سائٹ کشمیر اور انڈیا سائٹ کشمیر ہے ڈیویلومنٹ کی بات کریں ترقی کی بات کر لیں ایڈیوکیشن کی بات کر لیں کیا کہیں گے کہاں پہ زیادہ ایڈیوکیشن کہاں پہ زیادہ ڈیویلومنٹ یہ چیزیں کہاں پہ ہیں آپ کے خیال پر جہاں تک میں جانتا ہوں نا کشمیر جنت کا ایک ٹکڑا ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھیں ہم تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک پاکستان کی کمت کچھ نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہاں پاکستان کے جو حالات ہیں نا یہاں پر نا سب کو اپنی اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا ایک بندہ پرائیمنیشن بندہ دوسرا ٹانگر آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تو ہر فیلڈ میں یایسے ہے صرف ایک والیٹیکس میں ایسا نہیں ہے اب روزانہ سنتے ہیں کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر حملے ہوتے ہیں ظلم ہوتا ہے انڈیا کی فوج آتی ہے ٹھیک ہے نا تو پاکستان چاہینا تو راتوں رات کشمیر ازاد کروا سکتا ہے اچھا تو پھر مطلب پہلے نمبر پہ تو یہ جہاں سے ہم سنتے ہیں ہمیں تھوڑا سا وہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور کس ریقے کا ظلم ہو رہا ہے یہاں سے یا وہاں سے دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بولا راتوں رات ازاد کروا سکتے ہیں تو چھتر سالوں میں کتنی راتیں آئی کتنے رات آئے کتنے دن آئے تو چھتر سالوں میں ناری لگائے ازاد کیوں نہیں کروایا اس کا بھی جواب ہے میرے دیکھیں پاکستان کے حکومت ہے نا یہ کرزائیں ہیں ابھی اچھا یہ صرف پیسے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے میں مو پر کہوں گا کہ پاکستان ابھی صرف پیسے کھا رہا ہے ٹھیک ہے کس سے لے کے دوسرے ملکوں سے لے کے ٹھیک ہے امریکہ سے لے کے پاکستان کیوں نہیں کچھ کر رہا تو اس میں انڈیا کی طرح سے آگے اس کا ملک ہے انڈیا سے پیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا آپ کے سامنے لیکن پاکستان اسرائیل کی مدد نہیں کر رہا کیوں وہ اسرائیل سے پیسے لے رہا ٹھیک ہے فلسطین کی مدد نہیں کر رہا کہ اسرائیل سے پیسے لے رہا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور لیٹس دول اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیوں یہ جس باتی سٹیٹمنٹ بتائی جاتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے ٹامک باور ہیں پوری دنیا کو اڑا دیں گے یہ سٹیٹمنٹ ہے پھر ہمیں بھی نہ بتائی جائیں سارجی یہ نا صرف پیسے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے آن جی میں اسی بتانے کہوں گا کہ یہ صرف پیسے کے لیے کچھ نہیں کر رہے آگے نہیں باہرے یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی پبلی کو حاصل طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چھتر سال سے ہمیں جس نعرے کے پیچھے لگایا گیا پریکٹیکلی شاید نہ تو ہمارے پالٹیشنز کو کشمیر سے محبت ہے یہ میری اپنی اپینین ہے گلت بھی ہو سکتی ہے نہ ہی ہمارے حکمرانوں کو کشمیر سے اس طرح کا لگاؤ ہے کیونکہ اگر کشمیر سے یا کشمیریوں سے محبت ہوتی تو پاس